اسلام علیکم ناصفین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سوہاب برکت آپ سے مخاطب ہے پورے پاکستان میں تھر تھری مچ گئی ہے رولہ مچ گیا ہے اور تمام لوگ ششدر رہ گئے ہیں حیران رہ گئے ہیں آسمان پھٹ پڑا ہے لوگوں پر اور لوگ حیران ہیں بچی کی میڈیکل ریپورٹ دوہزارہ کی سامنے آگئی ہے اور میڈیکل ریپورٹ میں بچی کی عمر کم بتائی جا رہی ہے کم عمر بچی کو باقاعدہ سندھ سے کراچی سے اغوا کیا گیا اس کو ایکسپلوائٹ کیا گیا اور ایکسپلوائٹ کرنے کے بعد اس بچی کا باقاعدہ استعمال کیا گیا ہے تشویش ناک ریپورٹ ہے اور میڈیکل ریپورٹ میں یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ بچی انڈر ایج تھی یعنی شادی کے لیے جو ایج کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے وہ کوالیفائی نہیں کر رہی تھی کم عمر بچی کا برین ووش کیا گیا اسے بیلایا پھسلایا گیا اور اس کے بعد باقاعدہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اغوا کر کے اداروں سے جھوٹ بول کر ایک آون دن اس بچی کو چھپایا گیا اور اس کے بعد پلانٹیڈ انٹرویوز بیک ٹو بیک کر کے ایک نیریٹیو بیلڈنگ بنانے کی کوشش کی پہلے کا تھا کہ جو لوگ سوچ رہے تھے کہ اس بچی کے وارث نہیں آج پورا پاکستان اس بچی کا وارث ہے یہ گسیٹنے کے لیے اب تیار ہیں انہیں اور لوگ انہیں گسیٹیں گے سندھ میں اور کراچی میں باقاعدہ جبران ناصر صاحب نے کہا ہے کہ میڈیکل کی کتابیں شفٹ کی جائیں فوری طور پر جیل میں اور وہ جو میڈیکل کی ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں ٹیسٹ ٹیوبز غیرہ وہ بھی ساری وہاں پر شفٹ کی جائیں چونکہ بہت جلد ایک بہت بڑا ہنہار بہت بڑا دماغ ایک بہت بڑا ڈاکٹر آنے والا ہے وہاں پر جو اپنی ساری تعلیم اب جیل میں مکمل کرے گا اور جیل کے اندر ہی قیدیوں کا علاج کرے گا اور قیدیوں کی ذہنی قیفیت کو ٹھیک کرے گا اور قیدیوں کو انیس سو ستر کی فلم کا یہ سارا ڈراما سنا کر کم از کم ان کا ٹائم آسان کرے گا سامہ ٹیلی ویژن کیا ریپورٹ کر رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جبران ناصر صاحب نے کچھ آہم باتیں کی ہیں ایک دو وہ آپ کو بتاتا ہوں مزید آنے والی ویڈیو میں اس چیز کو کھنگا لیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے جو سامہ ٹیلی ویژن ریپورٹ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میڈیکل ریپورٹ کے مطابق بچی کی عمر پندرہ سے سولہ سال کے درمیان بتائی جا رہی ہے ریڈیالوجی کے مطابق بچی کی عمر سولہ سال ہے دانتوں کے معینے کے مطابق بچی کی عمر تیرہ سے پندرہ سال کے درمیان ہے اور ناظرہ کے میڈیکل جو جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق بچی کی عمر چودہ سال ہے جبران ناصر صاحب کہتے ہیں کہ بچی کی تمام ڈاکٹرز کا جو دس سے زیادہ لوگوں کا میڈیکل پینل تھا ان سب کی ایک کونسنسز اپینین ہے کہ بچی کی عمر پندرہ سال کے لگ بگ ہے بلکہ پندرہ سال کے قریب ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سولہ سال سے کم عمر بچی وہ اس میڈیکل سٹیج میں یا منٹل فریم آف مائنڈ میں نہیں ہوتی کہ وہ اپنی شادی کا تائین کر سکے اپنی شادی کا فیصلہ کر سکے اپنی شادی کا ڈیسائیڈ کر سکے لہٰذا یہ مکمل طور پر ایک کڈنیپنگ ہے یہ مکمل طور پر بچی کا برین موش کیا گیا ہے اور اسے باقاعدہ وہاں سے شفٹ کیا گیا ہے سندھ سے لے جایا گیا ہے ہم سب سوچ رہے تھے یہ سب کے ذہنوں میں کم از کم یہ تھا کہ اگر یہ اتنی بڑی انیس سو ستر کی کوئی محبت کی داستان ہے اگر یہ فلم نہیں ہے اور یہ حقیقت پر مبنی ہے وہ لڑکا سامنے کیوں نہیں آتا ڈاکٹر سامنے آ کر آن کرے والدین سے بات کرے ایک پریس ٹاک کرے میڈیا کو انٹرویوز دے وہ تو ایک ہی کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے آپی میں انہوں ڈاکٹر بنا ہوں وہ کہتی ہے یہ ڈاکٹر ہے یہ کہتا ہے جی میں وہ سیٹیفکیٹ جو اٹھا نکلایا وہ رولا ہر طرف پڑا ہوا ہے اور اب اس کے بعد یہ رولا کہ میڈیکل سیٹیفکیٹ اس کو ردی کی ٹوکرم اٹھا کر پھینکا اس سے پہلے جو میڈیکل سیٹیفکیٹ آیا تھا حق غالب آگیا ہے میڈی علی قازمی دہائیاں دے رہا ہے کوٹ کے سامنے کھڑا ہے کہ یہ اصل میڈیکل ریپورٹ ہے یہ نادرہ کا ریکارڈ ہے یہ میری بچی ہے وہاں پر موجود ہے اور کسی کے کانوں پر جونی رینگ رہی اور یہ تصویریں شیئر کرتے رہے کبھی شادی کی کبھی ہنیمون کی اور اس کے بعد کبھی پولیس والوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کبھی انویسٹیگیٹیو آفیسر کے ساتھ کھڑے ہو کر دو بی ایس اور ایک ابنوشیس قسم کا رول رہا ہے سندھ پولیس کا اس سارے معاملے پر ضرورت ہے کہ انویسٹیگیٹیو آفیسر فوری طور پ دکٹر کو گرفتار کریں لافے ماریں اسے کان پکڑوا کر اسے تفتیش کریں ٹیکسی ڈرائیور کو سامنے لائیں اور اس کے بعد جو ڈیزائنر تھا جو آرکیٹیکچر تھا جو جو جس نے سارا ساری چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں یہ ساری فلم لکھی ہے جو سکرپٹ رائیٹر تھا اس کو منظریان پر لائے جائے جوتوں کا ہار اسے پہنایا جائے اور پوری قوم سے وہ معافی مانگے جس قدر ظلم اس بچی کے ساتھ ہوتا رہا بہرحال کہانی بڑی کلیر ہے اور یہ ختم ہو گئی ہے کہ دوازارہ کی میڈیکل ریپورٹ میں بچی کی عمر کم نکل آئی ہے ایک انٹرویو میں جو ساترہ سال بتائی تھی اور ایک انٹرویو میں اٹھارہ سال بتائی تھی دونوں انٹرویوز عوام نے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پہنگ دیئے ہیں خیار رکھئے گا اپنا اللہ حافظ